بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظر اکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی آج 26 فروری 2022 ہے اور آج دن ہے ہفتے کا ناظر اکام اس وقت روس اور یکرائن کے درمیان شدید لڑائی اور چھڑپیں جاری ہیں روسی فوجیں یکرائن کے دار الحکومت کیپیٹل کیف پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں چاروں طرف سے جو روسی فوجیں ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں اور یکرائنی فوج بے بس ہو چکی ہے جو یکرائن کے صدر ہیں زلنسکی انہوں نے تازہ ترین خطاب کیے ہے اپنی قوم کے ساتھ ہے اور اسی طرح سے دنیا کے ان اتحادیوں کے ساتھ جنہوں نے یکرائن کی مدد کا وعدہ کیا تھا یکرائنی صدر زلنسکی نے کہا ہے کہ آنے والے بارہ سے چوبیس کھنٹوں کے دوران جو کیپیٹل کیف ہے یا کیف ہے جو یکرائن کا کیپیٹل ہے دار الحکومت ہے اس پر روسی فوجیں قبضہ کر سکتی ہیں روسی فوجیں حملوں کی تیاریاں مکمل کر چکی ہیں اور کیپیٹل کیف پر قبضہ کرنے کی تیاریاں بھی کر رہی ہیں ایسے میں انہوں نے اپنے اتحادیوں سے مطالبہ کیا کہ ابھی تک ہماری کسی نے مدد نہیں کی ہے اور ہم تنہا لڑائی لڑ رہے ہیں ہمارے آسمانوں میں ہم جنگی جہازوں کی آوازیں سن رہے ہیں اور زمین کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ روسی فوجیں ہماری سرزمین پر داخل ہو چکی ہیں اور ہمارے لوگوں کو مار رہی ہیں قتل کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں روس کے خلافے ان پابندیوں سے آخر یکرائن کو کیا ملنے والے ہیں آخر ان پابندیوں کا اصل کیا ہونے والے ہیں روس نے ابھی تک کوئی جاریت بند نہیں کی اور روس اب تک یکرائن کے اندر موجود ہے دوسری طرف سے ناظرکام یکرائنی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ روس کے جنگی جہازوں کو نشانہ بنا جا رہا ہے اور روس کے اب تک دس سے زائد جنگی جہاز یکرائنی فوجوں نے مار گرائے ہیں اور اسی طرح سے ناظرکام روپورٹیں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ درجنوں روسی ٹینک بھی تباہ کر دیے گئے ہیں اور درجنوں روسی فوجی بھی ہلاک کر دیے گئے ہیں جبکہ ناظرکام یکرائنی سے یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ یکرائنی کے جو فوجی اڈے ہیں جنگی جہازوں کے جہاں پر وہ جنگی جہاز کھڑے ہوئے ہیں یکرائنی کے ان جگہوں پر اور اسی طرح سے جو ائرپورٹس ہیں ان پر روسی فوجیں قبضہ کر چکی ہیں دومباز جو مشرقی یکرائنی کا علاقہ ہے جو روس کی سرحدوں پر واقع ہے اس پر تقریباً روس کا قبضہ مکمل ہو چکا ہے اور اب روسے بیلا روس کی جانب سے جو شمال میں ہیں وہاں سے یکرائن پر حملہ کر رہا ہے تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یکرائن کے کئی علاقے اب تک روسی فوج کے کنٹول میں جا چکے ہیں اور روسی فوجیں پیش قدمی کر رہی ہیں روسی صدر ولادی میر پیوٹن کی جانب سے اپنے مخالفین کو وارننگ دی گئی ہے کہ اگر کسی نے ماسکو کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تو اسے سخت سے سخت قیمت چکانا پڑے گی ناظر اکام امریکہ بہادر جو یکرائن کی مدد کا وعدہ کرتا رہا جس نے یکرائن کو یہ کہا کہ آپ اگر ایٹمی ہتھیار تلف کر دیتے ہیں تو پھر ہم آپ کی زمانت دیتے ہیں آپ پر اگر کسی نے حملہ کیا تو ہم آپ کی مدد کریں گے لیکن اب بے امریکی صدر اپنے وعدے سے اور امریکہ کی حکومت اور فوج اپنے وعدے سے منحرف ہو گئی ہے اور نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ جو بائیڈن کہتے ہیں امریکی صدر کہتے ہیں اگر کسی امریکی شہری کو بھی یکرائن کے اندر نشانہ بنایا گیا تب بھی وہ یکرائن کے اندر فوجیں پھیجنے والے نہیں ہیں یعنی کہ اگر پورا یکرائن قبضہ کر لیا جائے اور پورے یکرائن پر روس کا کنٹول ہو جائے تب بھی امریکی فوجیں یکرائن آنے والی نہیں ہیں ناظرکہ ام روس کا جو حملہ ہے یکرائن پر یہ حملہ صرف یکرائن تک محدود نہیں رہے گا بلکہ یہ حملہ آگے بھی جائے گا رومانیا پر قبضہ کیے جائے گا جورجیا پر قبضہ کیے جائے گا اس کے علاوہ پولینڈ پر قبضہ کیے جائے گا یہاں تک کہ یوکے تک بھی روس پہنچنا چاہتے ہیں روس کے اندر جو بڑے بڑے مفکرین ہیں جو بڑے بڑے پروفیسرز ہیں تاریخ دان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پیوٹن روسی امپائر کو زندہ کرنا چاہتا ہے اور روس اس کے لیے تیار بھی ہے اور روس کے پاس اس کے لیے مکمل ہتیار بھی ہیں اور ہر طرح کی تیاری موجود ہے تو اس لئے ناصرکام امریکہ نیٹو صرف تھمکیاں دے رہے ہیں پابندیاں لگا رہے ہیں اگرچہ عربوں ڈالر کا نقصان ہو چکے ہیں روسی تاجروں کو لیکن اس سے فرق پڑنے والا نہیں ہے ابھی جو پابندیاں لگائی گئی ہیں روس پر ان پابندیوں کے حوالے سے دعویٰ یہ کہا رہا ہے کہ روس اس سے برباد ہو جائے گا اور روس دنیا کے ساتھ تجارت نہیں کر سکے گا لیکن ناصرکام ایسا نہیں ہے بلکہ روس سے آگے بڑھ رہا ہے اور روس کے جو اتحادی ہیں وہ ان کی مدد کر رہے ہیں مسئلہ ناصرکام جو سیمی کنڈیکٹر ہیں جو مختلف ہے الیکٹرونک ڈیوائسز کے اندر گاڑیوں کے اندر یہاں تک کہ فوجی سال سمان کے اندر استعمال ہوتے ہیں ان کی مسنوات یا ان کی جو درامت ہے وہ ایکسپورٹ ہے وہ روک دی گئی ہے کہ روس یہ امپورٹ نہیں کر سکتا ہے کسی بھی یورپی ملک سے یا کسی بھی امریکی ملک سے لیکن روس کو اسے فرق پڑھنے والا نہیں ہے روس چائنہ سے منگوالے گا اور اس کے علاوہ جو دیگر پابندییں ہیں روس دیگر ذریعوں سے کر لے گا مسئلہ دنیا کے اندر یہ لولی پاپ دیا جا رہا ہے کہ عالمی پابندیوں سے کسی بھی ملک کو تباہ کر جا سکتا ہے بالخصوص ہے وہ پابندیاں جس سے وہ ملک کے دیگر ممالک کو چیزیں نہ بیچیں ٹھیک ہے ناظریکام اس کا اثر ضرور پڑتا ہے لیکن جو چور دروازے ہیں وہاں سے تجارت بھی ہوتی ہے وہاں سے سب کچھ چلتا ہے آپ ایران کی مثال دیکھ لیں امریکہ نے دوہزار بارہ سے ایران پر پابندیاں لگا رکھی ہیں دس سال ہو گئے ہیں دس سال کے اندر نہ تو ایران دیوالیاں ہوئے ہیں نہ ہی ایران پر کوئی اثر پڑا ہے نہ ہی ان کی حکومت گری ہے ایران بھی زندہ ہے تجارت بھی کر رہا ہے تو اس لیے یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ پابندیاں محص دکھلاوے ہیں ورنہ حقیقتاں جو سوداگر ہیں وہ اپنی تجارت جاری رکھتے ہیں اب ناظریکام جو اقائم متحدہ کی سلامتی کونسل ہے اس کے اندر ووٹنگ ہوتی ہے روس کے خلافے کہ روس کا یکرائن پر حملہ ناقابل قبول ہے یہ جاریت ہے روس اپنے حملے کو بند کرے اور فوری طور پر یکرائنی علاقوں سے نکل جائے یہ سلامتی کونسل کے اندر قرارداد آتی ہے گیارہ ممالک کے سلامتی کونسل کے اندر اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیتے ہیں لیکن تین ملک ہیں جنہوں نے اس قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا اور اسی طرح سے ناظرین کرام جو ویٹو ہے ویٹو کی پاور بھی استعمال کی گئی ہے روس کی جانب سے ویٹو کی پاور بھی استعمال کی گئی ہے ناظرین کام جو روپورٹ سامنے آ رہی ہے اس روپورٹ کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جو تین ممالک ہیں جنہوں نے مخالفت میں نہیں بلکہ انہوں نے اس سے ووٹنگ میں حصہ لینے سے انکار کیے ہیں اس میں ایک چائنہ ہے ایک ہندوستان ہے اور ایک متحدہ بیمارات ہے یعنی ان کو بھی پتہ ہے اگر ہم نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا تو روس کے ساتھ تعلقات بگڑ جائیں گے بالخصوص بھارت ہے جو دونوں طرف سے پھنسا ہوئے ہیں ایک طرف سے امریکی بلوک کے اندر یورپی بلوک کے اندر رہنے کی وجہ سے پریشان ہے اور دوسری طرح سے اسے پتہ ہے اگر روس کو نراز کر دیا تو پھر اس کی تباہی مقدر میرے ٹھہرے گی اس لئے ناظرین کام بھارت ہے دونوں طرف سے کھیل رہا ہے ناظرین کام روس کی جانب سے اس قرارداد کو ویٹو کیا گیا ہے اور روس نے کہا ہے کہ ہمارے خلاف یہ آرڈر سلامتی کونسل نہیں دے سکتی ہے ہم اپنی سلامتی کے لیے اپنی حفاظت کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں تو اس لئے ناظرین کام اقوام متحدہ بے بس ہو چکی ہے سلامتی کونسل بے بس ہو چکی ہے اور اسی طرح سے امریکہ اور یورپ کی دھمکیاں اور پابندیاں بھی ایک طرح سے ناکارہ ہو چکی ہیں اور ناکام ثابت ہوئی ہیں روس اس وقت یوکرائن کے کئی علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے جیسا کہ میں نے اپنی گدشتہ ویڈیوز کے اندر بتایا تھا کہ آنے والے بہتر سے چھانوے گھنٹے اہم ہیں تو ابھی چوبیس گھنٹے گزرے ہیں حالات تبدیل ہو رہے ہیں اب تک دو دنوں کے اندر آج جنگ کا تیسرا دن ہے دو دنوں کے اندر ناظرین کام جو نقصان ہوئے ہیں اس میں سیکڑوں یوکرائنی شہری اور فوجی مارے گئے ہیں اور اسی طرح سے درجن اور روسی فوجی بھی مارے گئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں اور جو سب سے زیادہ نقصان ہے وہ یوکرائنی فوج کا ہو رہا ہے ان کے ہتیار تباہ ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی عذیت ہے وہ یوکرائنی شہریوں کے لیے ہے ناظرین کام ایسی ایسی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ لوگ جو یوکرائنی فوجی ہیں وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے اپنے بچوں کو الودا کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ نہیں کہ وہ جنگ سے واپس صحیح سالم لوٹیں گے یا پھر مارے جائیں گے اپنی بیویوں کے ساتھ ہے وہ وعدے کر کے جا رہے ہیں کہ اگر ہم واپس آگئے تو ٹھیک ہے نہ آئے تو آپ نے ہمارا گھر سنبھالنا ہے ہمارے بچوں کو پالنا ہے تو ایسے ایسے جذباتی مناظر ویڈیوز کے اندر تصاویر کے اندر دیکھنے میں آ رہے ہیں یوکرائن کے اندر نفیر عام کر دیا گیا ہے نوے دنوں کے لیے ہر شہری کو اسلحہ لے کر ہتیار اٹھا کر مسلح ہونے کا حکم دیا گیا ہے ساٹھ سال اٹھارہ سال سے ساٹھ سال کے عمر تک کے لوگوں کو یوکرائن چھوڑنے پر پبندی لگا دی گئی ہے یوکرائنی صدر مدد مانگ رہے ہیں طلب کر رہے ہیں مدد لیکن کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگرچہ روس یوکرائن نے ترکی سے ڈرون تیارے حاصل کیے تھے لیکن وہ ڈرون تیارے بھی روس کے ہاتھوں تباہ ہو رہے ہیں یہ روسی میڈیا اور یوکرائنی میڈیا اس کو تسلیم کر رہا ہے تو بارہ ناظر اکام اس وقت روس آگے بڑھ رہا ہے یوکرائن مار کھا رہا ہے امریکہ یورپ بھی بے بس دکھائی دے رہے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے روس کا مقابلہ کیا تو پھر ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو یوکرائن کے ساتھ ہو رہا ہے بارہ ناظر اکام یوکرائن اور روس کے حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹس فراہم کرتے رہیں گے اس لیے آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اسے خود بھی فالو کریں دوستوں کے ساتھ بھی نشر کریں تاکہ آپ بروقت معلومات جاند سکیں اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ